اسلام علیکم نمشکار سستر اکال میں ہوں ارشد بیس رو راب دیکھ رہے ہیں میوات آز تک آئیے دوستو آپ کی جان کری کے لیے بتا دے میوات آز تک کہ ٹیم اس وقت پہنچے ہیں نگینہ کھنڈ کے گاؤں ہمن نگر میں یہاں ہمارے سامنے پھر ایک بار ایسی گھٹنا گھٹ چکی ہے جسے دیکھ کر آپ کو رون آ جائے جو ہنسلی چور ہیں لگاتا ہے ایک سینٹر اور گاڑی میں کچھ کو کھات بدماث ہوتے ہیں لگاتا ہے میوات کے کہیں نہ کہیں وہ تو ایسی واردتوں کو انجام دے رہے ہیں کہ جہاں پہ لیڈیز کے کنڈل وغیرہ ہنسلی اور جیورات وغیرہ لوٹتے ہیں اور لوٹ کر لے کے بھاگ جاتے ہیں تو ایسی واردت ہے پچھلی بار ایک چور پکڑا گیا تھا باقی تین فرار ہو گئے تھے ایسا پھر ایک بار میٹر اسی سینٹروں میں یعنی سینٹروں کس پرکار کی ہے کس رنگ کی ہے اور کیسی سینٹروں لیکن بتا جا رہا ہے کہ سینٹروں ہی گاڑی تھی اور ہمن نگر میں رات کے سامنے میں ایک لیڈیز کے کنڈل وغیرہ اور ہسلے وغیرہ لوٹ کر کے یہاں سے فرار ہو چکے ہیں اور یہاں تک بتا رہے ہیں کہ کٹے کی بٹ سے ایک لڑکے کو چوٹ بھی انہوں نے دیئے تو میں جاننے کی کوشش کروں گا یہی میرے سامنے وہ ایک فیملی ہے اور بہت ہی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں گھروں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ گریب فیملی ہے تو ان سے جاننے کوشش کریں گا کہ پورا معاملہ کیا ہے جی تو کیا نام ہے چکے پہ آیاں کیا ہوا دارت کچھ پتا ہے بھائی ہامنے تو تو سیدے کے بات آگے ہم پتتا ہے یان کہ ہی روہ میں چی ہے پہے دادی گھر ہے وہاں ہے پھر پھرا پھر 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 پھرا کھا پھرا ہے مرد یقلو پھرا ہے پھر پھرا ہے وہاں ہے میں جھگا ہے انہوں کو خلو جل دی گاڑی لٹھ رہی ہے ہم تو بہا بہان ہم لے لتھانے میں بھاگ دیا ہم ہم یار پہنچا ہوں گاڑی ملٹ کر پکے کون سی گاڑی تھی گاڑی میں نے نہ دیکھا گاڑی یہ نہیں آپ نے کیا دیکھتا میں نے کیا دیکھتا ان کو روی رات جب بہا لکھا جب جاتا تو لکھا ان کا روی رات تو سنا ہوگا ناں جب بہا لکھرے ہیں سنو ہم نے تو رات میں کوئی روڑا رپل تو سنا ہوگا آپ نے دریوں کچھ تو ہو رہے ہوگے ہم نے نا ہے پتو ہم نے جب پتو جب اندر سے بہار لکھر کے آئے ہیں اچھا ہم تو جب کھڑا ہوئے ہم تو لگ بہک اس ٹائم کی بات تھی یہ کمجم دوڑھائی بجے ڈاکتے ہیں ڈاکتے ہیں ڈاکتے ہیں اٹھارے ہیں ڈاکتے ہیں ڈاکتے ہیں آپ کا گھر کہاں پر ہے میرا اس کے سائل میں ہاں پوڑا ہے ہاں آپ نے کیا دیکھا تو کیا ہو تڑا دے ہیں تو یہاں ایک جنانی مطلبی ہے وہ کہری نکو مکان گر گیا تو یہاں روڑا مچا نکو بھئی تو لٹ لگئی رات کے سمجھ میں جب حلہ ہوا تھا تو کوئی سوچ رہا تھا مکان گر گیا کہی تھی بھئی وہاں چل بھکے ہیں نی لٹ کے وہاں چل گئے ہیں اب یہاں آکے دیکھو تو روڑا مطلب یہاں ہنسلی ہاں لوگوں کا الگ الگ بہم جاتا ہے تو دوستو یہ جو بزرگ ہیں ان سے جاننے کے بعد یہ پتہ لگا سنکیت مل رہا ہے کہ کئی نے کہیں اس گھر کے اندر رات کو جو وارداد گھٹی تھی وہ بلکل سچ ہے اور یہاں پہ جو ہے ان چوروں نے وارداد کو انجام تو دیا ہے لیکن اب جو جو چس میں دید گواں ہیں میں انہی سے جاننے کی کوشش کروں گا سب سے پہل آپ کو اسی مہیلہ کے پاس لے کے چلتا ہوں ڈل وغیرہ لوٹے ہیں جن کے جی کیا نام آپ کے بھن شلاطور اچھا کیا ہوا تھا آپ بتائیں کیا دیکھا تھا آپ نے آکیا کچھ لوٹا تھا کچھ لوٹا تھا کتنے بندے تھے وہ پوری کہانی بتائی ہم آپ تین آپ بھائی کہانا میں ہم تو سویا پڑا بھی انتا جیسے کیواڑا ہم دھکا مارو سجوری انہیں کیواڑا بہت سجوری سو تو میں گودری وڑ رہا کی بھائی انہیں گودری اگھاڑی میری میں دیکھا تو تین کھڑا میں نے کہ کی روڑ مچے اللہ یہ کون یہ کون بھائی میری دونوں کانن کی باری کھین چلی میری ہنسلی کھین چلی نکھنی کی اچھا اور ان کے چہرے پر نکاب تھا کیسے تھا پچھانے تھا اپنے دون کے پناہ ایک نے ماس لگا رہا کھو اچھا ماس لگا رہا کھا ٹھیک ہے تو دوستو آپ نے دیکھا لوگ ڈاؤن کی آرڈ میں ماسک چور بھی لگا رہے ہیں کیونکہ پہلے تو جو ماسک ڈاٹھا لگاتے تھے ان پر پولیس پرساس ڈاؤٹ کرتا تھا آم لوگ ڈاؤٹ کرتے تھے لیکن اب ان کو کھولی چھوٹ مل رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے آرڈ میں خوب چوری چکوری کو انجام دے رہے ہیں ماسک لگا کر اچھا پھر آپ کا اور کیا کیا لوٹا تھا انہوں نے یہی لوٹا ہنسلی باری اچھا پھر کیسے آپ نے رول مچائی کیا ہوا تھا کتنا لوگ آیت کیسے بچائے یہ کتنا کا کٹھا میں ساکر لگا دی چلو دوستو یہ داری مزدور کا گھر ہے گریب کسان ہے گریب آدمی بچار ہے تو مہیلا بتا رہے کہ ان کے کنڈل اور ایک ہسلی جو ہے وہ لوٹ کر یہاں سے فرار ہو چکا ہے ان کے حلکی فلکی چوٹے بھی آئی ہیں تو دوستو ابھی میں آپ کو مننان سے ملانا چاہتا ہوں مننان وہی ہے جن کی وائپ کی ہسلی کو لوٹا گیا ہے کنڈلوں کو لوٹا گیا ہے اور مننان کے پیر میں بھی میں کیمروز کمی ابر دکھائی ہے یہاں پہ کچھ پٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کے پیر میں کچھ چوٹ بھی لگی ہے اچھا منان کیا دیکھا تھا آپ نے کیا ہوا تھا صرف دو بز کے دس منٹ یا بارہ منٹ کے بعد نے اچھا رات دو بز کے بعد تھی ایک دم آواز آج آئی جب اور جست میں جان رہا کہ بیا کولر کی پنکڑے میں یا تو کوئی لگڑی گئی ہے یا کچھ جیس ٹوٹی ہے میں ایک دم کھڑ ہویا تو مجھے ایس لگایا کٹا لگا دے میرے سامنے کی چپ ہو جا رول مد مچا اور دو آدمی بی بی گئے اور کنڈل اور ہنسلی چھینی پھر ایتنے میں زیادہ سے زیادہ ایک نے لیا انہیں پھر وہ باہر نکلے پھر میں بیم ساتھ پہلے جس کے پاس کٹا تھا اس کے کٹا ہے وہ بٹھتے ہیں وہ میرے پیر میں دیا پھر جیسے پیر ٹوٹ جا بھاگا نہ جا ہے پھر میں بھاگ کے یہاں تک پہنچا اور لیلی سینٹرو گارڈ ہے اور تین تھے ہی اتنے بھاگ گئے اتنے پڑھو سے آہے تھے چھیک ہے اچھا کھی در کی طرف بھاگے تھے ہوں وہ بھڑکلی چوب کی طرف بھاگے تھے تو آپ نے پلیس پرسسن کوئی کمپلینٹ دے اس کی کمپلینٹ رپورٹ تو کرائی ہے تو کیا چاہتے ہو آپ بھائی ہے انساپ چاہتے ہیں یہ اور کچھ نہیں تو دوستو وہ جو چور تھے انہوں نے اس کی بیوی کی ہسلے اور کنڈل لوٹنے کے بعد میں جب اس لڑکے نے سور مچائے تھا منہ نے تو اس کے پیر میں بھی انہوں نے کٹے کی بٹ سے چوٹ ماری ہے اور اس کے بعد میں وہ یہاں سے آسانی سے فرار ہو گئے ہیں تو میوات آج تک کے مادیم سے جلا پرشاسن کو ہم یہ سندیج دینا چاہتے ہیں اور بار بار سندیج دینا ہے لیکن پولیس پرشاسن بھی کوئی اوچتکار روائی نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی سینٹرو گاڑی کی لگاتار جہاں بھی ہسنی چوروں کی واردات ہوتی وہ سینٹرو ہی گاڑی پائی جاتی ہے کہیں پر شپید کلر ہوتا ہے کہیں پر بلیک کلر ہوتا تو کہیں پر نیلا کلر ملتا ہے تو ایسے میں پولیس پرشاسن کو یہ ہم سندیج دے رہے ہیں کہ وہ کم سے کم سینٹرو گاڑی جتنی بھی روڈ پر چل رہے ہیں ان کو ایک بار چیک کیا جائے اور ان چور ڈکے جتنے بھی جو یہ بدمہ سے ان کو پکڑنے کی کوشش کریں کیونکہ آئے دن کسی نے کسی مہیلہ کو یہ اپنے شکار بنا لیتے ہیں تو دوستو ابھی ہمارے ساتھ میں جھڑ چکے ہیں مننان کے بڑے بھائی جو کی دوسرے روم کے اندر موجود تو بتا رہے ہیں کہ ان کے بھی ان بدمہ سے بہار سے کندی لگا دی تھی اچھا آپ کا کہنام ہے اللہ علی محمد آپ نے کیا دیکھا تھا میں نے یہ دیکھا تھا ایک دم آواز آئی تھی یہ جیسے دیوار گرنے کی میننبہ سے کھارٹ پر کھڑوکار میں نے mü موسیقا 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 موسیقا